سلام علیکم پاک ایرگنز کے پلیٹ فارم صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں یہ ایک اپ ڈیٹ ویڈیو ہے اور ایک انفرمیشنل ویڈیو ہے جو بھائی ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ کچھ ایڈوانس کیوں لیتے ہیں اس کی وجہ بھائی جان یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر یہ ایک بارسل ہے ایک دائی چھوٹا بارسل ہے ٹھیک ہے اس میں بیگ ہے اب یہ بارسل ہم نے بھیجیا ہے پندرہ سو دو ہزار کی جیز ہے یہ ٹھیک ہے اور اب یہ ہم نے اس ایڈوانس کے بغیر بھیجا لیا ٹھیک ہے تو اب اس کا خرچہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ چھے سے سات سو رو پیس کا آنے سے جانے کا خرچہ ہوئے ٹھیک ہے صرف آنے سے جانے کا وہ اب کہاں سے آئے گا خرچہ ٹھیک ہے ہم تو کسٹومرز بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے جو بھائی اس پر ہم نے ایڈوانس کے بغیر چیز مغماتے ہیں وہ لیتے نہیں ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پاسل وہاں سے واپس آگیا ہے اب وہ بندہ جو خرچہ ہے وہ کسٹومرز بھی ڈالتا ہے ٹھیک ہے تو جیب سے تو کوئی بھی نہیں دیتا ہے تو پھر آپ لوگ کو چیز اگر مہنگی جیب بندہ تو پھر وہ اس طرح جو ہے وہ سمجھ نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس طرح بھی پھر نداز ہوتے بھائی ہمارے سے ٹھیک ہے آپ سے کوئی کہلہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ یہ ایک بدانا ہے کہ آپ کو بات کی یہ دیکھیں اب اتنے چھوٹے سے پارسل میں بیچ یہ سات سو روپے نقصان ہے ٹھیک ہے اس میں اتنا بندہ کماتا نہیں ہے جیتنا نقصان ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ایئر گن ہے اس کا دو ہزار روپے سے بائیس سو روپے آنے جانے کا خرچ ہے ٹھیک ہے ہم اگر ہزار روپے دو یا تین ہزار روپے ایئر گن کے حساب سے اگر ایڈوانس لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی تاکہ بھائی ہمارا پارسل لے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ تیس ہزار کا پارسل ہے اور ہم دو ہزار روپے ایڈوانس لے رہے ہیں تو وہ دو ہزار روپے نہ بھی لیں تو ہمیں فرق نہیں بڑتا ہے وہ دو ہزار تیس کے ساتھ بتیس ہو جائے گا وہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ بھائی ہمارا تھوڑا محتاج رہے جو بھی مگوائے چیز اور وہ چیز لے ٹھیک ہے ا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بھائی جو ہے جان بوچ کے نہیں مگواتا ہے چیز آپ کو میں کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے پھاڑ ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کچھ یہ نہ سمجھے بھائی کہ یہ ہمارا ڈراما ڈراما ہے ٹھیک ہے یہ یہ بیگ یہ بیگ آپ کو تو کرنیلی بات کو سمجھیں ہماری مجبوری کو بھی سمجھیں اور انشاءاللک کچھ چیز مگوائیں آپ بھی